بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو پنجم جماعت کے لیے یعنی اردو کی پانچویں کتاب اس میں آج ہم نے اپنے تیسرے سبق کو شروع کرنا ہے اور آج اس کا ہے تعرفی لیکچر سبق ہے ہمارا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے بچوں اس میں شامل حاصلات تعلیم کی تعداد نو ہے جسے ہم مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے اور ان کے متعلق سیکھیں گے پڑھیں گے سبق نمبر تین اشاریہ ایک میں شامل حاصل تعلیم ہوگا غلط فکرات کو درست کرسکے سبق نمبر تین اشاریہ دو جملوں کو زمانہ ماضی حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کرسکے اور مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکے سبق نمبر تین اشاریہ تین تیسرے سبق کا تیسرا حصہ مطن کو فہم سے پڑھ سکے اپنے سکول اور محلے کی لائبریری سے اپنی دلچسپی کی کتابیں رسائل وغیرہ لے کر ان کا متعلق کرسکے اور املا کو صحت کے ساتھ تحریر کرسکے ہم اپنے تیسرے سبق کو چوتھے حصے میں پڑھیں گے جن حاصلات تعلیم کے ساتھ وہ ہیں مطن کو فہم سے پڑھ سکے کسی نظم کہانی واقعات اعلانات اور ہدایات سن کر خاص خاص نکات بیان کرسکے اور اپنے سکول اور محلے کی لائبریری سے اپنی دلچسپی کی کتابیں رسائل وغیرہ لے کر ان کا متعلق کرسکے یوں ہم چار دنوں میں چار مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اپنا تیسرا سبق مکمل کریں گے کل سے انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ شکریہ